دور جنگل میں مٹھو توتی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی اس کے بیٹے بہت ہی معصوم تھے ہمیں بھی آج اپنے ساتھ لے کے جاؤنا ہمیں بھی جنگل گھومنے کا بہت جی چاہ رہا ہے ماں کہ جائے ماں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کیسے بھوجن کٹھا کرتے ہیں ماں پیارے بچوں تم زید مات کرو یہ جنگل بہت ہی خطرناک ہے اب تم بڑے نہیں ہو جب تم بڑے ہوگے نا تب میں تم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کروں گی اب میں تم کو نہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتی مان جاؤنا ماما مان جاؤنا ماما پلیز 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 بچے بہت ہی زید کرنے لگتے ہیں تو پھر مٹھو توتی مان جاتی ہے بچوں لیکن جنگل میں تم کو مجھ کو فولو کرنا ہوگا اور مجھے بتائے بغیر ادھر ادھر تم نہیں جاؤگے ٹھیک ہے ماں ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے ماں ٹھیک ہے ماں ہم نہیں جائیں گے پھر وہ ماں بیٹے جنگل کی طرف کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں جس جنگل کی طرف جا رہے تھے اس جنگل میں ایک بہت ہی بورا کوہ رہتا تھا پکشیوں کو کیٹ نیب کرتا تھا پورے کوہ کی نظر مٹھو توتی کے بیٹوں پر پڑے جاتی ہے واہ مٹھو توتی کے بیٹے کتنے خوبصورت ہیں اب مجھ کو ان کا شکار کرنا پڑے گا ان کا شکار کر کے چیلکیاں کی بیچ ڈالوں گا ان کی بہت ہی مناسب قیمت ملے گی مجھ کو اب اب اپنا کام کرنا چاہیے ان کا پیچھا کرتا ہوں بورا کوہ ان کا پیچھا کرتا ہے پکشیوں کو بیٹے کو پیاس لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ماں میں پانی پی کے آتا ہوں ندی سے ماں مجھ کو بہت پیاس لگی ہے ماں ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی پانی پی کے آؤ تم پیچھو توتی کا بیٹا پانی پینے کے لیے جاتا ہے تو وہ بورا کوہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کو وہاں پسے لے جاتا ہے ماں مجھ کو بچاؤ ماں ماں مجھ کو بچاؤ بچاؤ ماں یہ کیا ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا میرا بیٹا یہ کیا ہو گیا مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا سا کرتی ہوں اپنے اس بیٹے کو ایٹونی چریہ کے پاس چھوڑ دیتی ہوں یہ جو ہوگا دیکھی جائے گی مجھے اپنے بیٹے کی جان بچانی ہوگی مجھو توتی کا بیٹا ہم ٹونی چریہ کے گھر پہ جاتے ہیں ٹونی چریہ مجھے بات کرنے کا سمیں نہیں میرے بچے کا دہاں رکھنا میرے دوسرے بچے کو ایک بورا کوہ لے گیا ہے میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں تو میرے بچے کا دہاں رکھنا میں اوکے چلتی ہوں کہہ کر مجھو توتی بورے کوہ کا پیچھا کرتی ہے جا کوہ ان جگہ پہ رک جاتا ہے مٹھو توتی کا بیٹا تو میرے ہاتھ آ گیا تو میں کافی پیچھے شوڑایا ہوں میں بہت تک گیا ہوں میں ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں بہت نینہ رہی ہے مجھ کو بورا کوہ سو جاتا ہے نہیں معلوم تھا کہ مٹھو توتی اس کا پیچھا کر رہی ہے توتے کے بچے کو باندھ کر رکھا ہوا تھا بورا کوہ سویا ہوا ہوتا ہے تو مٹھو توتی بہت ہی خوشیاری سے آتی ہے بچے کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے سیدھا ٹونیچریہ کے گھر بے جاتی ہے ٹونیچریہ کہتی ہے مٹھو بہن مبارک ہو تمہارا دوسرا بیٹا مل گیا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہو لیکن وہ بڑے کوہ کے ہاتھ جو بھی چیز چلتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو یہ تو میری قسمت اچھی تھی وہ بڑا کوہ سو گیا تھا اور جب وہ سویا ہوا تھا تو میں اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا کر سیدھا تمہارے پاس لے آئی ہوں انہیں صبح کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹو تم میرے ساتھ ابھی نہ آؤ انہوں نے زید کی تو زید کا دیکھو کیا انجام مل رہا تھا سیدھا ان بچوں سے کہتی ہے تمہاری ماں تمہارے بھلے کے لیے ہی تمہیں سمجھاتی ہے ٹونی آنٹی آپ بالکل ٹھیک ہے رہی ہیں ٹونی آنٹی آج کے بعد میں اپنی ممہ کا کہنا ہمیشہ مانوں گا آج میری ممہ نہ ہوتی تو وہ بھرا کوہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتے ہیں کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی نہیں بات مانتے ان کا بھی یہی حل ہو سکتا ہے تو پیارے بچوں اپنے ماں باپ کی بات مانا کرو